اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آئیم فیروز شاہ ویلکم ٹو فیزکس ویڈ فیروز شاہ آج کی ویڈیو لوجیکل ایم سی کیوز کے بارے میں ہیں اور اس میں ہم تقریباً دس ایم سی کیوز لوجیک کے پڑھنے والے ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس سے پہلے میں اپنے چینل پہ فور لیکچرز آف لوجیکز اپلوڈ کر چکا ہوں یہ فیفت لیکچر ہے اور اس میں ٹین ایم سی کیوز پڑھیں گے آج جو میں نے آپ کو ایم سی کیوز آپ کیلئے سیلیکٹ کیا یا بنائے ہیں وہ ایم سی کیوز ایسا ہیں اس کا ٹرینڈ ایسا ہے کہ ایک پیراغراف آپ کو دیا ہوتا ہے اس پیراغراف سے آپ نے ایک کوئیسٹن فیز کرنے ہوتے ہیں زیادہ سٹوڈنٹس کو ان کوئیسٹن میں مسئلہ ہوتا ہے میں آپ کو ان کا احسان طریقہ بتاؤں گا سو سٹارٹ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیراغراف اور انفارمیشنز آپ کیلئے میں نے بنائے وہ آپ کے ڈیزائر اور فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے یعنی میڈیسنز اور ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہیں سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں جو پیراغراف میں نے سیلیکٹ کیا اس کے مختلف پیسٹنز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو توڑی سی لیندی ہوگی ایک لینکہ ایکسپلینیشن زیادہ ہے دوسرا ٹین ایم سی کیوز ڈسکس کر رہا ہوں اس لیے یہاں تک اس پیراغراف کا مطلب ہے کہ تین بیماریوں کے لیے ہسپلین میں جو دوائیاں موجود ہیں وہ ایک بیماری ا ہے اس کے لیے یہ دوائیاں ہیں ب کے لیے یہ دوائیاں ہیں سی کے لیے یہ دوائیاں ہیں while M اور N ایسے میڈیسنز ہیں جو کہ E, G, T, K کا سائیڈ ایفیکٹ کنٹرول کرتے ہیں O اور P ایسے میڈیسنز ہیں جو کہ AC, SU, V, W, X کا سائیڈ ایفیکٹ کنٹرول کرتے ہیں اور C, G آپ یوز نہیں کر سکتے ان پیشنز کے لیے جو کہ K, W, N, X یوز کرتے ہیں یہ سب میڈیسنز کے نام ہیں میں نے جانبوچ کر پیرا گراف پڑا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نیکسٹ جو بات کر رہا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے تو اہم بات ابھی کر رہا ہوں کبھی بھی پیراغراف فل نہ پڑے جب بھی آپ کو لوجکس میں ایسے پیسٹنز ملیں جو ایک ڈسکرپٹیو فارم میں ہیں اور ایک بڑا سا پیراغراف ہے تو اس کو کبھی بھی ان تک فل نہ پڑے کبھی بھی نہ پڑے بلکہ اس کا ایزی طریقہ یہ ہے اگر آپ اس لانجے سے جلدی آسانی سے اور کامیابی سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین میتڈ آف سلیوشن یہ ہے کہ توڑا توڑا پیراغراف پڑھو اور اس کا انفارمیشن اپنے دیئے شارٹ فارم میں لکھو یقین کریں کہ آپ کا ٹائم بھی بچائے گا اور سارے ایم سی کیوز ایسے آپ صال کرو گے ریٹن ڈیٹا سے میں نے پورا پیراغراف پڑھا آپ بور ہو گئے ہوں گے میں خود پڑھ رہا تھا اور میں گور ہو رہا تھا اتنا بڑا پیراغراف ذہن میں کچھ نہیں آیا ایک برڈن آیا ایک بوجھ آیا جس سے میرے منٹل ایفیشنسی ڈیکریز ہو گئی ہوگی تو ان کا ایزی میتڈ ہے تھوڑا تھوڑا پڑھو اور لکھو میں پڑھتا ہوں آپ کی لئے دیکھیں میں نے آکھے نہیں پڑھا اور میں فوراں لکھوں گا کہ جناب اس ہاسپیٹل میں جو ڈیزیز ہیں جو ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیزیز ہیں اے بی این سی اس پیراغراف پہ تین ڈیزیز کا ذکر ہے تو میں نے ان ڈیزیز کو اپنے لئے لکھا اے بی این سی اب آگے پڑھتا ہوں ان اے بی سی کے لئے جو میڈیسنس درکار ہیں یا جو میڈیسنس آویلیبل ہیں وہ ہے اے سی ای جی یعنی اے کے سامنے لکھوں گا اے سی ای اور جی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کسی پیشن کا اعلانش کرے گا جس کو ایک ڈیزیز ہو تو ڈاکٹر اس کو یا اے میڈیسن ایڈوائز کرے گا یا سی یا ای یا جی اسی طرح بی کے لئے ایویلیبل میڈیسنس جو ہیں وہ ہے س تی اینڈ کے اور سی کے لئے جو ایویلیبل میڈیسنس ہمارے در سٹوڈنٹس وہ ہے یو وی ڈیو ایکس یو وی ڈیو ایکس یعنی اگر کوئی پیشنٹ سی ڈیزیز کا ہو تو ڈاکٹر اس کو یا یو ایڈوائز کرے گا یا و کرے گا یا و کرے گا ایکس انچانو میں کوئی ایک کرے گا اوکے ٹھیک ہے اب آگے پڑھتا ہوں دیکھو میں نے فل نہیں پڑھا اپنے لئے پہلے انفارمیشن لیکھا پھر کہہ رہا ہے کہ اپنے لئے پھر اور اپنے لئے انفارمیشن لیکھ لیتا ہوں کہ اے ایم آر ایک سکتا ہے اے ام آر ایک سکتا ہے یہ کنٹرول کر سکتے ہیں سائیڈ ایفisko یہ کنٹرول کر سکتے ہیں سائیڈ ایفisko Woف ویچ ویچ میڈیشن یہ اے کے لئے کام کر سکتا ہے ج کے لئے کام کر سکتا ہے T کے لیے کام کر سکتا ہے اور K کے لیے یعنی اگر کسی پیشن کو آپ نے K دیا ہو کسی ڈیزیز کے لیے تو K کے ساتھ اس کو یا M دینا پڑے گا یا N دینا پڑے گا تاکہ K کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ اس سے کنٹرول ہو سکے سائیڈ ایفیکٹ کنٹرولر ہیں اوکے اسی طرح انہوں نے کہا کہ O اور B are the side effect کنٹرولر of medicines تو میں انفارمیشن تو لکھوں گا میں کہوں گا O اور B ان دونوں میں کوئی ایک استعمال ہوگا for controlling of side effects بھائی side effects کو کنٹرول کرتے ہیں کن کن medicines کا تو میں medicines لکھ لیتا ہوں A C S A C S U V W X ان سب کا side effect یا O سے کنٹرول کرو گے یا یا آپ O سے کنٹرول کرو گے یا B سے کنٹرول کرو گے the last information وہ بھی mention کر رہا ہوں the last information یہ ہے کہ جو passion KW are so C and G cannot be used with KW and X KW اور X جو use کرے گا وہ C and G use نہیں کرے گا تو دیکھو میں کہوں گا band یہ اپنے لیے آسانیہ پیدا کر رہا ہوں یعنی C اور G یہ دونوں band ہیں کس کے ساتھ K کے ساتھ W کے ساتھ اور X کے ساتھ یعنی جو بھی patient K use کرے گا وہ C یا G نہیں کرے گا جو patient W use کرے گا وہ C یا G use نہیں کرے گا جو X use کرے گا وہ C یا G use نہیں کرے گا اب یہ اتنا بڑا paragraph جس میں بے شمار information تھے ان بے شمار information کو دیکھو میں نے کتنے آسانی سے اپنی لے لکھا اب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے دماغ پر burden نہیں پنا اب کسی بھی question کے لیے مجھے اس paragraph کی محتاج ہی نہیں کرنی پڑے گی اور مجھے واپس اس کو بار بار نہیں پڑھ نہ پڑے گا بس میں آپ کا question read کروں گا اور اس کو دیکھ کر answer select کروں گا پھر دوسرا question read کروں گا اس طرح answer select کروں گا so descriptive logics کا easy method یہ ہے کہ paragraph کو کبھی بھی ان تک فول نہ پڑے اس paragraph کو parts میں پڑے اور ہر parts سے اپنی information لکھیں ایک list of information collect ہو جائے تو پھر سارے questions 5 minutes کے اندر آپ آرام سے solve کر سکتے ہو اب میں یہ paragraph مٹا رہا ہوں کیونکہ میں اس جگہ پر questions دکھنے والا ہوں کہ کس طرح کے questions ان paragraph کے بارے میں ہو رہے ہیں آپ پاس آلڈی paragraph stored ہیں آپ start of the video سے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہو مجھے اتراز نہیں ہے so پہلا question question میں نے اس سے پہلے 20 questions کیے لیکچر کے لئے پہلا question ہے لیکن continuity کے لئے آج یہ question number 21 ہے ہم 30 تک جائیں گے question number 31 آپ کے لئے ہے کہ correct treatment correct for a patient of disease A is first patient disease A کا ہے اس کے لئے correct treatment کیا ہوگا option A ہے my dear students option A دیا ہے G T V option D available ہے G N option C available ہے جنا K W K W P option D U V O اب آپ دیکھیں میں کیسے بینہ سوچ ہے پہ اگر کسی نے written form نہ لکھا ہو وہ بار بار ہر question کے لئے paragraph کو پھر پڑھے گا پھر پڑھے گا کنفیوز ہوگا time بھی برواد ہوگا answer بھی غلط آئیں گے کچھ ٹھیک کچھ چلو try کرتے ہیں کہتے ہیں کہ patient ہے جو disease A کا ہے اس کے لئے correct treatment کون سا ہوگا ایک option A سے start کریں G ہے تو A کے سامنے G آیا ہے ابھی تک treatment ٹھیک ہے پھر سامنے T آیا لیکن T B کا treatment ہے اور B سے سفر ہی نہیں ہو رہا T کو B کا treatment ہے تو C بھی غلط یہاں پر U اور B ہے اور U اور B تو C کے treatments ہیں تو یہ بھی غلط ہے اب یہ order T ہے دیکھو G ہے اور G A میں آتا ہے A treatment ہے اور G جو side effect پیدا کرے گا اس کو control کرنے کے لئے دیکھو آپ M یا N کا استعمال کر سکتے ہو تو دیکھو G بھی استعمال ہوا It is for the treatment of A اور N is for the side effect controller ت mean کے correct treatment ہے جناب option B option B بالکل correct treatment ہے question number 22 question number 22 patient a patient suffering a patient suffering from A and C B and C a patient suffering from B and C can be correctly یا accurately treated as اس کا treatment correct کیا ہوگا option A میں options دیکھ رہا ہوں پہلا option ہے اس question کا K W دوسرا option ہے K U تیسرا option ہے T V N اور option D U S and O اس فار بی این ڈیو اس فار سی اور بات خطب نہیں جناب یہ وہ کرونا والے ڈاکٹر ہوں گے آپ کو بتا ہے کہ کیے میڈیسن جو ہے وہ الگ سائیڈ ایفیکٹ کاس کرے گا ڈیو الگ سائیڈ ایفیکٹ کاس کرے گا تو سائیڈ ایفیکٹ کنٹرولر بھی آپ کو دینا ہونا چاہیے سو یہاں پر بیسک میڈیسن تو ہے لیکن بیسک میڈیسن کے جو ایکسٹرا ایفیکٹس ہے اس کو سٹاپ یا مینیمائز کرنے کا کوئی میڈیسن یوز نہیں ہوا سو یہ ٹھیک نہیں ہے اب K and U ہے تو آپ کا حصہ K is for B and U is for C once again B کا بھی میڈیسن ہے C کا بھی ہے لیکن بیسک میڈیسن کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ کنٹرولرز نہیں ہے سو یہ بھی بیسٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے furthermore T, V, N اس کو دیتے ہیں T is the میڈیسن for B and V is the میڈیسن for C تو T is the میڈیسن for B and V is the میڈیسن for C اب moderator N ہے یعنی سائیڈ ایفیکٹ کنٹرولر N ہے لیکن N جو ہے وہ T کے لیے تو T ہے جو یہاں موجود ہے لیکن N جو ہے وہ V کے لیے نہیں ہے کیا اس میں V ہے یعنی N V کا سائیڈ ایفیکٹ کنٹرول نہیں کر سکتا V کا سائیڈ ایفیکٹ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو یا O دینا پڑے گا تو یہ سائیڈ ایفیکٹ کنٹرولر کمپلیٹ نہیں ہے یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو کنٹرول کر سکتا ہے لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کنٹرول نہیں کر سکتا لہٰذا C بھی صحیح آپشن نہیں ہے اب D آپشن دیکھیں آپ دیکھیں U جو ہے وہ کس ڈیزیز کا ہے تو کہیں سر U is for C تو C کا علاج تو ہو رہا ہے S کس کا ہے تو آپ دیکھیں سر S is for B تو ڈیزیز B کا بھی علاج ہو رہا ہے اور جن سے علاج ہو رہا ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ تو پیدا کر رہے ہیں لیکن سائیڈ ایفیکٹ کنٹرول کرنے کے لیے یہ O استعمال ہوا ہے It is for side effect of both کیونکہ O is a moderator ہے یہ ایسا سائیڈ ایفیکٹ کنٹرولر ہے جو کہ کنٹرول کر سکتا ہے U کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اور یہ کنٹرول کر سکتا ہے S کو بھی تو S اور U دونوں کیلئے یہ سائیڈ ایفیکٹ کنٹرولر کا کام کر سکتا ہے it means it is the best treatment for a patient's suffering of B and C it is the best treatment for a patient's suffering of B and C question number 23 question number 23 کیا ہے question number 23 ہے three patients are using treatments three patients ہیں three patients are using treatments as ایک کا treatment ہے my dear student S O دوسرے کا treatment ہے K اور N اور تیسرے کا treatment ہے U and O which are suffering of same disease کس بیچارے کو same disease کا سامنا ہے کن دو بیچاروں کو same disease کا سامنا ہے so option A option A میں لیا گیا ہے 1 and 2 option D میں کہا ہے 2 and 3 option C میں کہا ہے 1 and 3 اور option D میں کہا ہے 1 2 and 3 3 patients ہیں یہ ان کی دوائیاں ہیں بتاؤ کن patients کا مرض problem same they are suffering of same problem so بہت آسان ہے اگر آپ دیکھیں تو basic medicine سے ہو لاتا ہے S is the medication for disease B and K is also the medication for disease B or U is the proper medication or U is the basic medication for C so صاف پتا چلا جناب basic medication سے پتا چلا کہ 1 and 2 problem same 2 B patient ہے لیکن 3 problem in C patient is correct option both 1 and 2 1 and 2 problem same is question number 24 medicines different that you have got to know 1 patient is 1 1 1 patient has 1 has 1 a patient come to high state hold so both doctor come into medicine and local formula can come out and how can you know doctor can understand about dear student question number 24 it question number 24 جو ہے which of the following is wrong medication which of the following which of the following is wrong medication ان میں سے کون سا medication یا کون سا treatment غلط ہے option آپ کے نام کرتا ہوں تو جناب پہلا option ہے ہمارے پاس پہلا ہے c کے second option ہے xm اور third option ہے u v اور p اور option d میں ہے all of these کون سا medication غلط ہے ابھی رونتے ہیں c کس کا medication ہے c is of disease a k کس کا ہے k is of disease b تو دونوں diseases کے basic medications تو ہیں لیکن basic medications کے side effects کو control کرنے کا کوئی side effects controller medication نہیں ہوا تو اس لیے یہ غلط ہے ٹھیک نہیں ہے proper best treatment نہیں ہے x اور m x دیکھیں تو x can treat c it is of disease while m m جو ہے m جو ہے ہمارے پاس m اور سے دیکھیں m side effect controller ہے basic medicine نہیں side effect control کرتا ہے لیکن کس کا یہ e کا g کا t کا اور k کا تو جناب یہ تو c کا side effect control ہی نہیں کرتا sorry x کا کرتا ہی نہیں ہے یہ تو x کا side effect control ہی نہیں کرتا ترکنیل کے چلو c کے لیے x ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے جو side effect controller آپ use کر رہے ہو یہ غلط ہے یہ x کا side effect control ہی نہیں کرتا تو یہ غلط ہے جناب اب اس کو دیکھیں you is the basic medicine for c and we is the basic medicine for c as well you اور we دونوں c کے ہیں اب ایک ہی بیماری کے لیے دو similar medicine آپ use نہیں کرتے ہیں for example اگر آپ کو بخار ہے یا ایک بچے کو بخار ہے تو لوگ کہتے اس کو پین اڈال سیرپ دو ایسا نہیں کہتے کہ اس کو پین اڈال بھی دو اس کو بروفین بھی دو بخار بہت زیادہ ہو یا ایس زیادہ ہو تو پین اڈال کے ون ڈوز کے بجائے ٹو ڈوز دیتے ہو ارنی دیتے ہو ڈیوریشن کام کر دیتے ہو لیکن ایسا کبھی نہیں کرتے کہ بروفین سے بھی ایک سپون دے دیں اور پین اڈال سے بھی ایک سپون دے دیں سیمیلر کاز کے لیے یا سیمیلر ایفیکٹ کے لیے دو الگ medicine use نہیں ہوتے ہیں so that's why یا you use کرو گے یا بھی اگر z کا problem uvwx ساری use کرو جیسے کہ کسی کا گلہ خراب ہو اور آپ اسے انٹی بیاتک دیں اور سارے جتنے a to z انٹی بیاتک ہیں سب دے دیں اس کو so i think اگلے دن آپ کو پھر ان ڈیزار کرنا پڑے گا اس کے فیملی کے لیے وہ آئیں گے اپنے ساتھ کچھ لائیں گے تو پھر آپ ان کو treat کرو دیں یا وہ آپ کو treat کریں گے anyhow uvnp یہ غلط ہے جناب کیونکہ ایک ہی problem کے لیے double two types of medicine use ہوئے ہیں so یہ غلط ہے it means کہ سارے treatments اس وقت کیا ہیں سارے treatments غلط ہیں next question ہے question number 24 question number 24 جو ہے یہ کیا ہے اور یہ ہے my dear students question number 24 which of the following یہ 24 ہو گیا در حال میں یہ ہے جناب 25 let me discuss question number 25 patient of A and C can use a patient ایک patient ہے of disease A and C can use which medications option A E M V P option B S K M N option C U W O اور option D A D X D غلط ہے آسان ہے نا آپ نے دیکھا میں نے کبھی paragraph کو یا کیا بھول گیا کہ کوئی paragraph بھی دیا گیا تھا میرے اپنے short forms مجھے ہر question میں بینہ سوچ کے صرف دیکھ کر decision لے رہا ہوں اور ہر question ٹھیک بھی سال ہو رہا ہے so the technique of solution اپنے note کیا ہوگا anyhow C کیا ہے C میں U ہے and U is for the treatment of C پھر و ہے جناب و is also for the treatment of C ایک بار پھر آپ اصولوں کی خلاف فرضی کر رہے ہوں ایک ہی بیماری کے دو دو دوائیاں سیمیلر میڈیسن نہیں دے سکے سو دیار فار یہ بھی غلط ہے دونوں C کے میڈیسن ہیں ایک میڈیسن تو اس میں ہے ہی نہیں اچھا جناب B کی طرف آتے ہیں دیکھو B already چیخ چیخ کے کہ میں غلط ہوں کیوں غلط ہوں میں اس کو نوپ نہیں کیا S اور K کی طرف میرا دیا نہیں ہی لیکن میں جانتا ہوں کہ M اور N دو moderator ہیں side effect controller ہیں اور دونوں same کام کرتے ہیں جب دونوں same کام کرتے ہیں تو بیق بقت آپ M استعمال کروگے یا N استعمال کروگے یا M استعمال کروگے یا N کیونکہ مجھے اتنا تو یاد ہے M اور N are used for the same purpose they can be used for the same purpose both of them can control the side effects of E GT and K تو یا M استعمال کروگے یا N اس میں دونوں استعمال ہوئے ہیں تو یہ medication بھی proper نہیں ہے اب یہ پڑھو نا پڑھو کہ یہ best ہے اب کیسے best ہے تو ملاعظہ تو کریں E is controlling the side effect of E چلو T پھر ہاتھ ایک آدم مستہ ختم V is the basic treatment of C V is the basic treatment of C V سے C کا iloge ہو رہا ہے لیکن V کے side effect کو control کرنے کے لیے ہم P کا استعمال کر سکھے ہیں V can be controlled by P P P V کے side effect question number 26 question number 26 کیا ہے اس میں ہمارے student Anol is a patient using four medicines دیکھیں جانا Anol جو ہے is a patient having four medicines یہ بد نصیب چار medicines پر زندہ ہے اور Anol is a patient using four medicines S U O and P یہ 4 medicines استعمال کر رہی ہیں سانسے لینے کے لیے She has to stop which medicine She has to stop ان میں سے کوئی medicine غلط ہے وہ stop کرنی چاہیے کون سا medicine اس کو stop کرنا چاہیے وہ extra medicine use کر رہی ہے ان میں سے کون سا medicine ٹھیک نہیں ہے اس change کر دینا چاہیے اور S R U The second option U R P The third option S R P And the fourth option And the fourth option O R P تو U is the basic treatment of C U جو ہے basic treatment of C ہے یعنی وہ بیچاری C سے بھی سفر ہے تو اسے U بھی چینج نہیں کرنا چاہیے اس کو جاری کرنا چاہیے اب O بھی ہے اور P بھی ہے یہاں پھر آپ سمجھ گئے ہیں کہ O اور P کا رول سیم ہے جو رول O کا ہے وہی رول P کا ہے تو O اور P میں بیق بک دونوں use نہیں کر سکتے یا آپ O advise کروگے یا P advise کروگے کیونکہ آپ نے جو basic medication دی ہیں ان کے side effect کو control کرنے کا کام O کا بھی ہے P کا بھی ہے اگر آپ نے O دے دیا پھر بھی وہ کام ہوگا P دے دیا پھر بھی وہ کام ہوگا تو O اور P دونوں ایک ساتھ use نہیں ہو سکتے سو O اور P میں O اور P میں اس کو ایک جو ہے وہ ہٹانا ہوگا تو کونسا medicine اس کو ہٹانا ہوگا which medicine she has to stop تو وہ یا O stop کرے گی اور یا P O اور P میں ایک stop کرے گی رہازہ the correct option is option 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 D امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے نہیں تو آپ کے پاس option ہے reverse میں جائیے گا دوبارہ سنیے گا ہمارے پاس next question ہے question number 27 and question number 27 کیا ہے question number 27 is pharaohs using medicine KN pharaohs using medicine KN pharaohs already KN medicine use کر رہا ہے visited Dr. Asif Shah Dr. Asif Shah Dr. Asif Shah کے پاس گیا after analysis after analysis it is concluded یہ پتہ چلا یہ پتہ چلا that pharaohs Shah Dr. Asif can not advise Dr. Asif can not advise this situation اس situation میں Dr. Asif اس کو کونسا medicine نہیں دے سکتا option A G option D C اور option D U اور option sorry A C ہے اور option D all of these pharaohs Shah KN medicine use کر رہا ہے کچھ پرابلم ہوا Dr. Asif کے پاس گیا diagnose سے پتہ چلا کہ جناب آپ کو disease A بھی ہے اب disease A کے treatment کے لئے Dr. Asif کونسا medicine use نہیں کر سکتا تو کونسا use نہیں کر سکتا آپ اس کو دیکھیں کہ میں use کیا کر رہا ہوں pharaohs Shah use کیا کر رہا ہے وہ کی use کر رہا ہے اور یہاں vand medicine میں آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی patient کی use کر رہا ہے تو آپ C اور G advise نہیں کر سکتے تو Asif C بھی advise نہیں کر سکتا Asif G بھی advise نہیں کر سکتا کیونکہ G and C cannot be simultaneously used with K جو patient K use کر رہا ہو وہ G اور C use نہیں کر سکتا uninteresting بات ہے وہاں سے دیکھیں میں K use کر رہا ہوں یا pharaohs Shah K use کر رہا ہے تو K کا مطلب ہے کہ بیچایا B سے سفر ہو رہا ہے already میں B کا patient ہو اور اب پتہ چلا کہ A کا بھی patient ہو گیا خدا خیر پہریں A کا بھی patient ہو گیا تو اس میں U کا کیا تھا کیونکہ U is the proper or basic medication of C تو جناب میرے کو problem ہے B کا میرے کو problem ہے A کا تو آصف مجھے secret medication کیسے دے سکتا ہے لہذا یہ بھی غلط کیونکہ یہ K کے ساتھ use نہیں ہو سکتا یہ بھی غلط کیونکہ یہ بھی K کے ساتھ use نہیں ہو سکتا اور یہ بھی غلط کیونکہ شکر خدا کا مجھے یہ پرابم نہیں ہے اس لیے آصف مجھے میں سے کوئی بھی advice نہیں کر سکتا یہ تا question number 27 اس ویڈیو کے آخری 3 questions آپ کے نام کرتا ہوں question number 28 the best treatment for patient of A and B question ہے best treatment best treatment for a patient of A and B A and B کے patient کے لیے best treatment کون سا ہوگا تو میں پہلے option لکھوں option A جو option select ہوئے ہیں آپ کے لیے وہ ہے E M S O اور option B A O S اور option C A S اور option D G اور K سب discuss کرتے D سے start کرتے D والا دیکھتے ہیں G and K تو آپ دیکھیں G is a medication or treatment of A and K is medication of B اور وہ A اور B سے سفر بھی ہے تو یہ لیکن وہی بات کے side effect controller کوئی medicine آپ نے نہیں دیا تو یہ best medication نہیں ہے ہم سے best medication اور best treatment چاہتے ہیں تو یہ option D غلط ہے اب A اور S دیکھیں A is for the treatment of A small A is for the treatment of capital A اور S is for the treatment of B آپ یہ بھی ملاحظہ کریں S B کا treatment ailage once again آپ نے basic medications تو دیئے side effect controller نہیں دیئے تو یہ بھی basic treatment نہیں ہوا اب A اور بھی دونوں دیکھتے ہیں My dear student A is ailage of disease A and S is ailage of disease B A اور S سے آپ A اور B کا ailage کر رہے ہوں اور O آپ ne moderator یا side effect کو control کرنے کے لئے دیا اب آپ دیکھیں جو O آپ نے دیا ہے وہ S کو بھی control کر سکتا ہے جو وہ ہے اور O A کو بھی control کر سکتا ہے تو یہاں 3 medicines سے بالکل perfect treatment ہو رہا ہے یہ disease A کو control کرے گا یہ disease B کو control کرے اور یہ O ان دونوں کے side effects کو control کرے گا یہاں پر E is the disease A اور M is side effect controller ہے دیکھو E کے side effect کو M control کر سکتا ہے S is the illness of disease B and O is the side effect controller of S دیکھو O جو ہے S کا controller ہے تو یہاں بھی basic medicines بھی ہیں A کا بھی illage ہو رہا ہے B کا بھی illage ہو رہا ہے اور ان کے side effects کے controller بھی ہیں تو یہ دونوں medicines medication stick treatment stick ہے اب best کون سا ہوگا تو پشتو کا ایک محاورہ ہے ایسا ہی ہے آپ جانتے ہوں گے دوسری بات عربی میں لوگ کہتے ہیں کہ کسرت ان حرام کچھ اس طرح بولتے ہیں تو یہ دوائیوں کی کسرت ہے کام وہی ہے اور یہ minimum دوائیا ہے ایک اور physics کا پوائنٹ آف لیتے ہیں اس رائٹن بورڈ میں میں ایک کیل ٹھوکھنا چاہتا ہوں اگر میں نے hammer سے تین وار کیے تو پر فیکٹ جگہ پر چلا جائے گا تو اگر تین سے وہ پر فیکٹ سٹرن پکڑ سکتا ہے تو فورت وار ایکسٹرا ہے فضول ہے ایفیشنسی خراب کرے گا اگر تری میڈیسن سے کام چل سکتا ہے تو پیشن کو اکنامی تیارچر فور میڈیسن سے کیوں کروں اس کے مزید فیزیکل فٹنس کو کیوں اس سے خراب کریں آپ جانتے ہوں اینیہا آپ سمجھ گئے ہوں کہ جو کام آسانی سے کم میڈیسن سے ہوتا ہے وہ زیادہ میڈیسن سے کرنا ٹھیک نہیں ہے سو بیس میڈیسن میں اس کو ویلیو ملے گی اور ویلیو ملے گی آپ شنی کو اپشن بی is the best میڈیسن in this case question number 29 question number 29 is اس کا statement آپ کے لیے ڈاکٹر نادر شا wants to advise medicine T for a B patient Dr. Nadir Shah wants to advise T for a B patient he must advise he must advise یہ ان questions میں سارے students کو یا سب کو سب سے آسان question رگ گا اور میرے حساب کے مطابق یہ ان سب سے tricky question ہے اب دیکھئے گا بھی نادر 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 ویسے بھی نہیں دیگا چلا ماشاء اللہ اور K جو ہے K کو کیا کرے لگ زیادہ تر اٹیمٹرز کو یا تیسٹ اٹیمٹ کرنے والوں کو یہ لگے گا کہ T کا ساری اس کا سائیڈ ایفیٹ کنٹرول ہوتا ہے M سے تو نادر ہیس چو ڈیسائیڈ یا ایڈوائیس M اور فوراں وہ M کو سرکل کرنے میں کہ T کے ساتھ M کا ہونا لازمی ہے کس نے کہا لازمی ہے T کے سائیڈ ایفیٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے M کے ساتھ N بھی موجود ہے تو نادر کے پاس آپشن ہیں وہ T کے ساتھ سائیڈ ایفیٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے M کا استعمال کر بھی سکتا ہے نہیں تو M کا یوز کرنا کنٹرول فیکٹر N بھی ہو سکتا ہے لہذا M also M میں بھی کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن M must B کے لئے ٹھیک نہیں ہے and the correct option is none of these Dear students let me discuss the last question of this lecture and that is question number 30 question number 30 کیا ہے question number 30 جو آپ کے لئے بن گیا وہ یہ ہے کہ ساکب شاہ is using U O ساکب شاہ is using U O چلو ٹھیک ہے بہادر شاہ is using S O بہادر شاہ Is using S O بہادر شاہ S O use کر رہا ہے اور ساکب شاہ U O use کر رہا ہے Bilal is using Bilal is using E N They are suffering of They are suffering off option A یعنی disease is کیا کیا ہے ان کو A B C option B B B C option C C AB اور option D option D C B A C B A چلیں یہاں آتے ہیں basic medicine اب S F S لگ کرے U جو ہے is the basic medicine of C آپ دیکھیں U is the basic medicine of C تو ساکھ کو خدا خاص تہ C ہے اور S is the basic medication of B تو it means کہ بہادر کو خدا خاص تہ B ہے اور E is the basic medication of A so بیلال کو خدا نہ ہستہ A ہے it means the correct order of disease is C B ہے and the correct option in the given question is option D Thank you very much dear students میں کوشش کروں گا کہ جنہوں نے مجھے ورسیب پہ اور ٹیکس پہ پہ questions sent کیے ہیں میں کل شام تک ان کے سارے answers دے دوں بہت زیادہ questions ہیں but I will try کہ انشاءاللہ within 24 آر کو reply دوں اور کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ